ویڈیو کا عنوان ہے بچوں کو زیادہ چھوئی موہی مد بناو تو دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں تو دوستو شروع کرتے ہیں مینوال پیدا اور صرف اس میں نہیں ہے ہر چیز میں ہماری باڈی آٹومیٹک ہے ہر چیز میں ہر چیز میں خود سمجھتی ہے کیا کرنا ہے سردیوں میں ہماری باڈی اپنے آپ کو سردیوں کے حساب سے ڈھالتی ہے گرمیوں میں اپنے آپ کو گرمیوں کے حساب سے ڈھالتی ہے ٹینشن میں اپنے آپ کو اس حساب سے دیکھو جن بچوں کو بچپن میں ٹینشن ہوئی بہت زیادہ ٹینشن نہیں تھوڑی بہت ٹینشن ہونی چاہیے انسان کو اس سے کیا ہوتا ہے ہماری باڈی میں ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے تبیہ جو ممی ڈیڈی والے بچے ہوتے ہیں برگر فیملیوں کے یہ پاگل جلدی ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو یہ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو اسکول میں گئے تو وہاں پھڑے بازی شروع تو انہوں نے کبھی گھر میں اببہ سے پٹے ہی نہیں ہوتے کبھی ٹینشن دیکھی نہیں ہوتی کبھی کسی نے اونچی آواز سے ان سے بات نہیں کی ہوتی ساری ہر کام ان کا وقت پہ ہو رہا ہوتا ہے تو ذرا سی کہیں ٹینشن آئے یہ فورن ڈیپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی باڈی کو میں وہ صلاحیتی پیدا نہیں ہوئی غموں کو جھیلنے کی ٹینشن کو غریب کا بچہ دیکھو وہ ڈیپریشن بھی نہیں جاتا غریب کا بچہ پٹ پٹ کے جوان ہوتا ہے گھر میں ایک رضائی میں دس دس بچے سو رہے ہوتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اسی کو پھڑے ہوتے ہیں ان کے رات کے وقت رضائی پہ لہاف پہ وہ یعنی پھڑوں میں آخر بلاخر جوان ہو جاتے ہیں پھر ان کو کوئی نقصان بھی ہو پروا نہیں ہے بھائی ہم نے دیس سے بڑے بڑے نقصان تو بغیر رضائی کے سوئے ہیں سردیوں میں تو اللہ تعالی نے انسان کو ایسا بنایا تب ہی میں کہتا ہوں کہ لڑکوں کو لڑکوں میں رکھا کرو تھوڑا سا پھڑے بازی بھی کرنے دیا کرو بہت زیادہ چھوئی مئی نہ بناو زندگی بڑی خطرناک گزرتی ہے انسان کی مستقبل میں بڑی بہت آزمائشیں آتی ہیں اتنا زیادہ چھوئی مئی بنا دے اس کو اس کے لئے نقصان دے مائیں بعض دفعہ اپنے بچوں پر بلکل بھی سختی نہیں کرتی بچے کو ماں سے تو کم از کم پٹتے رہنا چاہیے وقتاں فوقتاں باپ کی مار پھر زیادہ نینجرس ہو جاتی وہ زیادہ سخت ہو جاتی ہے ماں سے جو بچہ پٹتا ہے نا وہ بہت اچھا بنتا ہے بلکل تمیز سے زندگی گزارتا ہے جو ماں ہی ذرا کنٹرول رکھتی ہیں سختی کرتی ہیں بچپن میں بڑے ہو کر رہی پھر بچپن میں میں ایک گھر گیا میں نے دیکھا چھوٹا بچہ سات سال کا لڑکا جھاڑو لگا رہا ہے اور اس کو چھوٹا بھائی پوچھا لگا رہا ہے بڑے میں نے کہا یہ کیا ماں کا روب ہے ماں نے بولا آج میری طبیت غراب ہے چلو بیٹے کیا کر رہے ہیں مجھے بڑی خوشوی میں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی تربیت ہو رہی ہے نا اب ساری زندگی تھوڑی پوچھا لگائیں گے لیکن ایک بات ہے نا گھر کو سوال نہ آ گیا ان کو ماں نے سختی کی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو آٹومیٹک بنایا یہ ہر چیز میں اپنے آپ کو خود ہی اسی حساب سے کیا کرتا ہے بیماریوں کے خلاف پہلے خود لڑتا ہے کتنی بیماریاں ایسی ہیں جنہوں نے ہم پہ حملہ کیا مگر ہمیں پتا بھی نہیں زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تحذیب میں لے گی تیرا ہلنگ میں ڈھلنا الہی تیری خاتل